الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند دونوں حساب کا ذریعہ بنائے گئے ہیں فرق یہ ہے کہ سورج ہمارے لیے عبادات کے اوقات کا ذریعہ ہے اور چاند ہمارے لیے عبادات کے دنوں کی تعیین کا ذریعہ ہے کس دن عید ہوگی اور کس دن عید الازحا ہوگی کس دن عرفہ ہوگا اور طلاق اور عدد کے مسائل کہاں سے عدد شروع ہوگی کس دن سے عدد کا آغاز ہوگا اس کے لئے اللہ تعالی نے ہمیں چاند کا حساب دیا ہے اور سورج کا حساب اس کا تعلق ہماری عبادات سے ہے اوقات سے ہے مثلا فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے فجر کا وقت جب سورج 18 ڈگری نیچے ہوتا ہے تو افق پر ایک روشنی نظر آتی ہے یہاں سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے جب سورج عین سر کی اوپر پہن جائے اور پھر ڈھلنا شروع کرے ہر چیز کا سایہ مشرق کی جانب جانا شروع ہو جائے پاکستان کے دبار سے تو زہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور یہ زہر کا وقت کب تک رہتا ہے جب تک ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے مثلا ایک فٹ ہم کوئی چیز کھڑی کرے اس کا سایہ اگر دگنا ہو جائے دو فٹ ہو جائے سایہ تو اثر کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور پھر اثر کا وقت سورج غروب ہونے تک رہتا ہے اثر کی نماز ایک واحد نماز ہے جس کا وقت مکروب ہی ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال بھی دیں کہ ایک آدمی منافق وہ ہے جو انتظار کرتا رہتا ہے اور اثر کی نماز ادا نہیں کرتا اور جب سورج سرخ ہو جاتا ہے تو کوئے کی طرح ٹھونگیں ماتا ہے اور جلدی جلدی نماز ادا کرتا ہے آپ نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے احمیرار شمس کے وقت اثر کا وقت مکروب ہو جاتا ہے جب سورج غروب ہو جائے جب سورج غروب ہونے لگے تو اثر کا وقت مکمل ہو جاتا ہے اور غروب کے بعد اثر مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پہ ایک سرخی نظر آتی ہے اور پھر اس کے بعد سفیدی نظر آتی ہے سرخی اور سفیدی دونوں ختم ہو جائیں تو عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت پھر اگلے دن کی صبح صادق تک رہتا ہے جب سورج 18 ڈگری تک پہنچ جائے اور روشنی نظر آنے لگے اس سے پہلے پہلے جو وقت ہوتا ہے وہ عشاء کا وقت ہے موسیقی موسیقی